الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وقف شدہ مال اور ملکی خزانے میں زکاة نہیں ہے چاہے اسے سرمایہ کاری میں لگا دیا جائے سوال کیا گیا ہے کہ اب وقف شدہ مال جس کو سرمایہ کاری میں لگایا جا چکا ہے اس میں زکاة واجب ہے مثلا ملکی سطح پر جو منصوبے چلائے جاتے ہیں اور پھر ان سے حاصل ہونے والا نفع ملکی خزانے میں شامل کیا جاتا ہے ان پر زکاة ہے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی وقف شدہ اشیاء چاہے انہیں سرمایہ کاری میں لگایا جا چکا ہے یا نہیں ان پر زکاة نہیں ہے کیونکہ یہ کسی ایک شخص کی ملکیت میں نہیں ہے اگر وقف مال کو سرمایہ کاری میں لگایا بھی جائے تو اس کا نفع غریب مساکین نادار اور طلبہ جیسی مددات میں خرچ ہوگا جو وقف کنندہ نے متعین کی تھی اب اگر کسی مستحق کو اس وقف شدہ مال میں سے کچھ بطور تعاون یا عطیہ ملتا ہے اور اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ خود نصاب تک پہن جاتی ہے یا وصول کنندہ کے پاس موجود اور مال کے ساتھ مل کر نصاب تک پہن جائے تو ایک سال گزرنے پر اس کی زکاة ادا کرنا ہوگی کیونکہ اب یہ کسی ایک شخص کی ملکیت میں ہے اور اس میں زکاة واجب ہونے کی شرائط پوری ہو چکی ہیں دائمی فتوہ کمیٹی کے علماء کرام سے استفسار کیا گیا ایک قبیلے نے خاصی رقم جمع کر کے ایک فنڈ قائم کیا اور پھر اسے قبیلے کے افراد پر آنے والی دیت کے لیے مختص کر دیا پھر انہوں نے اس رقم کو تجارت میں بھی لگایا تجارت کی بدولت ملنے والا منافع بھی اسی مد میں خرچ ہوتا ہے تو کیا اس رقم پر زکاة واجب ہوتی ہے یا نہیں اگر اس رقم کو تجارت میں نہ لگایا جائے تو کیا اس پر زکاة ہے یا نہیں اور کیا اسی قبیلہ کے لوگ اپنے سونے اور چاندی کی زکاة اس فنڈ میں جمع کروا سکتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا اگر حقیقت ایسی ہی ہے جیسے کہ ذکر کی گئی ہے تو پھر مذکورہ فنڈ میں جمع شدہ رقم پر کوئی زکاة نہیں ہے کیونکہ اس کا حکم وقف والا ہے اور اس رقم کو چاہے تجارت میں لگائیں یا نہ لگائیں اس سے حکم نہیں بدلے گا یہی رہے گا تاہم اس میں زکاة کا مال جمع نہیں کروایا جا سکتا کیونکہ یہ مال محض فقارہ یا زکاة کے دیگر مسارف کے لیے مختص نہیں ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے فتاول لجنت الدائمہ جلد نمبر نو صفہ نمبر دو سو اکانوے شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ دے ہی سطح پر قائم خیراتی ادارے کے بارے میں کہتے ہیں اس دہات کے لوگ مہانہ رقم اس ادارے کے فنڈ میں جمع کرواتے ہیں اور پھر اس فنڈ میں سے حادثات دیت اور شادی کے لیے کرز یا تعاون فراہم کیا جاتا ہے اس فنڈ کی رقم پر زکاة نہیں ہے کیونکہ فنڈ میں موجود رقم تمام ممبران کی ملکیت سے خارج ہے اس کا کوئی ایک شخص مالک نہیں ہے تو جس مال کا کوئی متعین مالک نہ ہو تو اس میں زکاة نہیں ہوتی ریفرنس کے لیے دیکھئے مجموع فتاوہ ابن عسیمین جلد نمبر اٹھارہ صفہ نمبر اکسو چراسی ابن عسیمین رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومتی مال ملکی خزانے میں جمع ہو جاتا ہے اور اس خزانے کا کوئی ایک متعین مالک نہیں ہوتا اس لیے اس پر کوئی زکاة نہیں ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے شرح الکافی خلاصہ اقلام یہ ہوا کہ ملکی خزانے بیت المال اور اسی طرح وقف شدہ مال پر زکاة نہیں ہے کیونکہ وہ کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے نیز اس کو سرمایہ کاری میں لگانے یا نہ لگانے سے اس کا حکم تبدیل نہیں ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز معصصت الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر ڈبل ون ایڈ تھری زیرو نائن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ